بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم بنا رہے ہیں پاکستانی ٹیک کو بہت ہی مزے کا بنے گا بچوں کو بڑوں کو سبھی کو یہ بہت پسند آئے گا اور بہت ایزی ہے بنانا اور اس کی لک بھی بہت اچھی لگ رہی ہے تو آپ اس کو ضرور ٹرائے کریے گا بہت مزے کا بنتا ہے اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور اپنے کومنٹس میں ضرور بتائیے گا آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی یہ آپ کو آج میں پاکستانی سٹائل میں ٹیک کو بنانا سکھاؤں گی جس سے بچے اور بڑے سب بہت اس کو پسند کریں گے تو اس کے لئے ہمیں چاہیے آلو میں نے آلو لیا ہے اور ان کو کیوبز میں کار لیا ہے یہ تقریباً پانسو گرام آلو لیا ہے آدھا کلو تو اس طرح سے آپ نے ان کو کار لینا ہے اب میں ان کو آون میں کر لوں گی بیک کروں گی اور اس طرح سے یہ بوائل کی شیپ میں نکل آئیں گے میں نے اوپر سے کور کر دیا اور ہلکے سے سراخ کر دیا اور ان کو میں پانچ منٹ کے لئے آون میں رکھ دوں گی مایکروویب میں آپ بھی رکھ سکتے ہیں اور یہ اس طرح سے بوائل کی شیپ میں آ جائیں گے اب دیکھیں بہت ہی اچھے سے یہ سوفٹ ہو گئے ان کو میں فوق کی مدد سے کر لوں گی کرش اور یہ دیکھیں بہت اچھے سے یہ میش ہو رہے ہیں اسی طرح ان کو ہلکہ ہلکہ سے آپ نے رفلی میش کرنا ہے بہت زیادہ میش نہیں کر لینا یہ ہو گئے ہیں میش اب ان کو میں ایک سائٹ پر رکھ دوں گی جب یہ میش ہو جائیں گے یہ مایکروویب میں آپ ان کو کر سکتے ہیں اگر آپ نہیں کرنا چاہتے ہیں آپ ان کو بوائل بھی کر سکتے ہیں اب میں نے ایک پان دیا ہے اور اس میں میں تھوڑا سا آئر ڈالوں گی تقریباً ون ڈیبل سپون جسٹ اس میں آپ نے انین ڈالنا ہے پیاس ایک نارمل سائز کا چوب کر کے اس کو اچھے سے آپ سوتے کر لیں اب اس میں ایک چمچ آپ نے لہسن کا پیس ڈالنا ہے پیاس کو اور لہسن کو آپ ہلکہ ہلکہ سا سوتے کر لیں ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھا کریں تاکہ آپ کو ہر بات اچھے سے سمجھ آجائے اور آپ کی ریسپی بہت اچھے سے بنے اب پیاس اور لیسن سوتے ہو گئے تو میں اس میں نمک ڈا رہی ہوں ایک چمچ لال مرچ پاوڈر ایک چمچ کٹی لال مرچ ہاف چمچ یہ آپ نے ٹی سپون لیوز کرنا ہے ہلدی پاوڈر میں نے ڈالا ہے ہاف ٹی سپون اب ان سب چیزوں کو ہم مکس کریں گے اچھے سے ان کی پیاس کی اور لہسن کی اور مسالہ جات کی بھنائی کر لیں گے اب اس میں میرے پاس کیمہ ہے ایک تقریباً یہ ہے پور ہنڈر گرام اس کو میں نے بوائل کر لیا تھا بوائل میں نے اس میں بڑی لائچی ڈالی تھی دال چینی کا ایک ٹکڑا ڈالا تھا اور لہسن ڈالا تھا اور میں نے کچھ نہیں اس میں ڈالا اور اس کو میں نے بوائل کر لیا اب اس کو میں نے مکس کر لیا مسالے میں اچھے سے اس کو بھون لیا اس کے ساتھ ہی کلر دیکھیں بہت اچھا آ رہا ہے اس کا تھوڑی دیر بھوننے کے بعد آپ یہاں پر چکن بھی ایڈ کر سکتے ہیں میں کیمہ یوز کر رہی ہوں آپ چکن بھی یوز کر سکتے ہیں اب میں نے شملہ میچ ڈالی ہے صرف ہاف ڈالی ہے باری کاٹ کاٹ کر اس کا بھی بہت اچھا ٹیسٹ آئے گا ٹیکو میں اب اس میں آپ نے وہ میش کی ہوئے آلو ڈال دینے آپ چاہیں تو ان کو بوائل کر سکتے ہیں لیکن میں نے کوکنگ کوکنگ میں ان میں کیا تھے اس لئے آپ اس کو اس طرح سے کر لیں مایکرو ویو میں مایکرو ویو میں میں نے ان کو پانچ منٹ کے لیے کر لیا تھا اب ان سب چیزوں کو مکس کر لیا ہے آلو پائپ ہنڈر گرام اور بیف کا کیمہ میں نے لیا ہے تقریبا پور ہنڈر گرام ان سب چیزوں کو اچھے سے مکس کر لیں اور سائٹ پہ رکھ دیں اب آپ نے ڈو بنانی ہے ڈو بنانے کے لیے میں نے دو کپ میدہ لیا ہے اور دو کپ سنپل گھر والا آٹا لیا ہے جیسے کہ آٹا ہوتے چکی والا وہ لے لیں گندوں کا اور اس کو حسبے ضرور پانی ڈال کر اچھی سی ڈو بنا لیں ڈو اب ریڈی ہو گئی ہے میں اس کو تھوڑی دیر کے لیے رکھ دوں گی آپ نے بالکل نورمل آٹے کی طرح ہی اس کو بنانا ہے اب اس کو سائٹ پہ رکھ دیں گے اور تقریباً ڈریس دیں گے اس کو آدھے گھنٹے کا تاکہ اچھی سیز کی روٹی بن جائے اتنی دیر میں اتنی دیر میں چڈر چیز کو لیتی ہوں وہ ہے میرے پاس اب میں اس کو میں نے میں نے اس کو کرش کر لیا اب یہ میں نے اس کی بالز بنا لیا جو میرے پاس میدہ اور آٹے کے بالز بنا لیا آپ تقریباً سکس بنائے ہیں اس طرح سے آپ نے ان کی چھوٹی چھوٹی سی چھپاتیاں بنا لینی ہے اور ان کو نورمل بیل کر آپ نے دوے پر ڈالنا ہے اور آپ نے تقریباً ان کو سیونٹی پرسنٹ کک کرنا ہے زیادہ نہیں کک کرنا فلی کک نہیں کرنا جس سیونٹی پرسنٹ کک کرنا ہے کیونکہ اس کے بعد بھی ایک مرحل آئے گا پھر ہم اس کو بنائیں گے ابھی آپ نے اس کو سیونٹی پرسنٹ کک کر لینا ہے ہلکے ہلکے سے ببلز بن رہے ہیں تاکہ اس میں زیادہ کچھا بننا ہو آپ چاہیں تو یہاں پر آئل بھی دونوں سائیڈ پر لگا سکتے ہیں اگر ایسے چاہیں تو ایسے بھی بنا سکتے ہیں اب بھی میری روٹیوں ساری ریڈی ہو گئی ہیں اب ان کی میں فلنگ کروں گی میں نے پہلے کیچپ لگایا ہے کیچپ لگائیں سارے پھلا دیں اس کو اب آپ جو کیمے اور آلو کا ہم نے مٹیریل ریڈی کیا تھا اس کو پھلائیں اور تھوڑی سی کونٹیٹی آپ نے زیادہ رکھنی ہے کیونکہ اسی کا زیادہ مزا آئے گا یہ مٹیریل آپ زیادہ لگائیے گا کیونکہ ٹیکو میں مٹیریل زیادہ ہوتا ہے اب اس پر میں نے مائنیز ڈال دی ہے اب اس پر ہم نے جو کرش کی تھی چیڈر چیز وہ ڈار رہے ہیں آپ مزریلا چیز کا بھی یوز کر سکتے ہیں اگر آپ چیز لور ہیں تو آپ دونوں ہی چیز یوز کر سکتے ہیں اب میں نے ان کو فورڈ کر دیا ہے یہ دیکھیں بہت اچھی سے فیلنگ ہو گئی ہے اسی طرح سے آپ نے سب کو بنا لینا جتنی آپ کے پاس ہیں چھپاتی ہیں ان سب کی آپ نے اسی طرح سے فیلنگ کر لینا ہے اب نیکسٹ اس کا ہوگا تب کو آپ نے ہلکا سا گرم کر لینا ہے اور اس پر ہلکا ہلکا سا آئل ڈال دیں سارے پھیلا دیں آئل بھی یوز کر سکتے ہیں کھی بھی یوز کر سکتے ہیں جب یہ گرم ہو جائے گا تو اب ان ٹیکو کو ہم اٹھا کر اس پر روز کر لیں گے ہلکا ہلکا سا فرائی کریں گے تاکہ یہ کرسپی ہو جائے تھوڑا سا ٹائم ٹیکنگ ہے یہ اس کو کرسپی بنانے کے لیے لیکن آپ نے جل بازی نہیں کرنی آہستہ آہستہ اس کو پرائے کرنا ہے تاکہ دونوں سائیڈوں سے اچھے سے یہ کرسپی بن جائے اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اپنے کومنٹ میں بتائیں آپ کو ویڈیو کیسے لگی ریسپی کیسے لگی تاکہ آپ کو مزید ویڈیوز بھیجی جا سکیں یہ دیکھیں دونوں سائیڈ سے کرسپی ہو گیا ہے اب میں نے اس کو پکڑ کے اس طرح سے کیا ہے تاکہ ہر سائیڈ سے اچھے سے کرسپی بن جائے یہ دیکھیں بہت مزید کا ریڈی ہے پاکستانی سٹائل میں ٹیکو بنایا ہے تاکہ آپ اچھے سے اس کو انجوائے کر سکیں بہت شکریہ اللہ حافظ